موسیقی حکومت گراؤ مشن کے لیے رابطے تیز سردار اختر منگل کی شہباز شریف سے ملاقات تحریک ادم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یک سوئی ہے نہ اہل حکمرانوں کی رخصتی نہ گزیر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے نونلگی صدر کی گفتگو پیڈین کا حصہ ہیں لوچستان کے مسائل سیاسی طور پر حل کیے جائیں بی این پی منگل کے سربراہ کی میڈیا ٹار لاہور کا سیاسی پارہائی حکومتی تحادیوں کی ملاقات جاری صادق سنجرانی کی چودری برادران کے ساتھ بیٹھت ملکی صورتحال پر بات چیت عوام نے حکومت کو پانچ سال کممنٹڈ دیا پارلیمانی روایات پامال نہیں ہونے دیں گے پرویز لاہی کاز بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے پوری استیفے کا مطالبہ تبدیلی کے نام پر تباہی مچا دی گئی سیلیکٹڈ حکمران عوام کا اعتماد کھو چکے ملک کو نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی ملک بچانے میدان میں آگئی مزارکائر سے لانگ مارچ کا کل سے آغاز ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہی سٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی پی پی چیئرمن پور امید سندھ سرکار کے خلاف برسرے پیکار پی ٹی آئی نے میدان لگا لیا گھوٹکی سے تحفظ حقوق مارچ شروع شاہ محمود قریشی علی سیدی اور حلیم عادل شیخ قیادت کر رہے ہیں کور سبزل سے اوباروں تک قومی شہرہ پر پارٹی پرشنوں کی بہار سکھر میں جلسے کی تیاریاں سیاسی یتیموں سے کوئی خطرہ نہیں بلاول بھٹو کا رد اعمال پندرہ سال سے وہ ایک حکومت اس کی حکمرانی اور اس کی کرپشن تلے دبے ہونے ہیں اس سندھ کا وہ پسا ہوا طبقہ جو پیپلز پارٹی کی کرپشن اور ناکس حکمرانی سے تنگ ہے وہ سر اٹھائے گا وہ خودداری کا مظاہرہ کرے گا وہ بار نکلے گا اور مزید اس ظلم کی چکی میں پسنے سے انکار کر دے گا سندھ کے عوام پندرہ سال سے کرپت حکومت تلے دبے ہوئے ہیں اپنے مستقبل کے لیے سوچنے کا وقت آ گیا غلامی کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا پیپلز پارٹی سے دنگ طبقہ ضرور سر اٹھائے گا شامح موسکر ایشی کو یقین پہریکن صاحب واحد وفاقی جماعت سندھ کے عوام زرداری مافیا سے نجات کے لیے گھروں سے نکلیں علاقائی پارٹیز کو مسترد کر کے ہمارا ساتھ دے وزیر اطلاع پواد چودری کا ٹوئی عالمی سطح پر مہنگائی کے پاکستان پر اثرات وزیر اعظم کی جانب سے قوم کو اعتماد میں لیے جانے کا انکان عمران خان کا خطاب متابقے معاشرین کا اہم اجلاس کل بنی گالا میں طلب کر لیا گیا پیسے ختم خوراک کے کلر ٹرانسپورٹ نا پیس یوکرین میں پھسے پاکستانی انتہائی مشکلات سے دو چار جنگی ماحول کے باعث شدید خطرات لاحق پولینڈ اور ہنگوی کے بارڈر تک کیسے پہنچیں خدا کے لیے ہمیں نکالا جائے وزیر اعظم سے اپنی یوکرین میں موجود تمام پاکستانی محفوظ اکتالیس طلبہ اور چوبیس خاندانوں کو پولینڈ پہنچا دیا گیا ہے ایک سو چار سٹوڈرز کو بزریا ٹرین لائے جا رہا ہے آج دو سو سے زائے طلبہ کو بارڈر کراس کرا دیں گے پاکستانی سفیر خاص یوکرین میں پھنسے ہم وطنوں کو نکالنے کے لیے فضائی آپریشن کی تیاریاں پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں کل پولینڈ روانہ ہوگی قومی ائر لائنز نے تفصیل جاری کر دی روس یوکرین جنگ کیس میں گمسان کرن یوکرینی دارہ حکومت کے چاروں اطراف سے حملے شمال مغربی علاقے میں فوجی بیس کے قریب شدید جھڑپوں اور دھماکوں کی تلاس میزال گرنے سے کسیر المنزلہ امارت کو نقصان اپنا مرتض نہیں کھو سکتے آخری دم تک لڑیں گے اسلحہ چاہے بھاکری کے لیے سواری نہیں یوکرینی صدر نے ان خلا کے لیے امڈی کی پیشکش موس کرتی یوکرین پر حملے کی نتائی جمریکہ اور کینیڈا نے روسی صدر اور وسیر خارجہ پر اقتصادی پابندیاں لگا دی اساس منجمنٹ وائٹ ہاؤس کا پیوٹن پر سفری پابندیوں کا بھی اندیا افدام مغرب کی کمزوری ظاہر کر رہا ہے موسکو کا ردیعمل رنگی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس روس نے یوکرین پر حملے کی قراردار بھی ٹوکر دی یارہ ممالک کی جانت سے امریکی موقف کی حمایت میں ووڈ چین، یو اے ای اور بھارت میں حصہ نہیں دیا جنگ طبیل ہو سکتی ہے فرانسیسی صدر نے خبردار کر دیا روس یوکرین تناسے کے سنگین اقتصادی اثراف سامنے آنے لگے بہران نے ایسے وقت میں سر اٹھایا جب عالمی مشرد وبائی امراض سے نمٹ رہی ہے آئی ایم ایف کا یوکرین کے لیے دو ارب بیس کروں ڈالر انداز کا اعلان یوکرین پر حملہ فیس بک نے روس کے سرکاری میڈیا پر پابندی رگا دی موسکوپ سوشل ویب سائٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے اشتہارات اور جنگ سے متعلق مانیٹرنگ نہیں کر سکے گا جہانگیر ترین تیبی معاینے کے لیے لندن روانہ ایک ہفتہ بیرون ملک قیام کریں گے متحد اور رابطے میں رہنا ہے ٹی ٹی آئی راہنما کا اپنے گروپ کو پیغام شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہیشات کا اظہار جلد صحتیابی کے لیے جوا کراچی میں اثر مطین قتل کیس کی تحقیقات میں بھڑی پیشرف ایک ملزم پکڑا گیا اشتنامی شخص کو ہب بارڈر سے گرفتات کیا گیا سیدھیانی کی تزدی دوسرے ساتھی کی تلاشت کے لیے پولیس کے چھاپے جاری سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو زندہ جلانے کے مقدمے میں پیشرف پولیس کی تحقیقات مکمل چالان جمع کرا دیا گیا اسی سے زائد ملزمان نامزد واقعی کی ویڈیوز بھی حصہ امند دشمنوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورس سنز کا شمالی وزیرستان میں خوفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر بروقت اقدامات کے مصبت نتائج کرونا کی پانچ بھی لہر دم توڑنے لگی مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ دو پانچ سی ست تک آ گئی چوبیس گھنٹے کے دران چودہ امواس ایک ہزار دو سو سات نئے مریز سیجسٹرد لاہور ہائی کھوٹ بار کے سالانہ انتخاب آسمہ جانگی گروپ کے سردار اکفر ڈوگر سادر منتقب رانہ صد اللہ کو شکر کا سامنے پیسل سیون کا فاتح کون ہوگا؟ فیصلہ کل ہوگا اقضاف اسٹریڈیم میں لاہور کلندر زور ملتان سلطانس کا ٹاکرہ شیڈول محمد رزوان اور شاہین آفیدی کی ٹرافی پر نصریں آسٹریلی کرکٹ ٹیم پاکستان کے لیے روانہ مہمان سکارٹ کل سب پہنچے گا کرونا ٹیس کے بعد کھلاڑیوں اور دیگر امدے کو باہر سیکیور بابل میں رکھا جائے گا ریپورٹس منفی آنے کے بعد پریسٹس کی اجازت ہوگی